خبر ہمیں خوش آمدید میرے ساتھ ہیں عارف عمید بڑی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی ناغرین کچھ خبریں اور پھر ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان مہیناز قانون دان ہوں گے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے پہلے خبریں عرض کیے دیتا ہوں صدر صاحب کیا الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے یہ کیا معاملہ ہے بڑا ہوج پوچ سے ہو گیا ادھر نواز شیر صاحب کی واپسی کا بھی اندیا ہے چیف جسر صاحب جا رہے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں نئے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈالر جو ہے وہ سنا ہے بڑا تیزی سے نیچے آیا ہے تو یہ کیوں کیا جالی طور پر اوپر کیا ہوا تھا اور اب یہ اس کا کیا سلسل ہے اور آخر میں میشت پہ بھی بات کریں گے یہ ظاہر ہے ڈالر بھی میشت کا حصہ ہے پاکستان کی جو معاشی مسائل کی جڑ اس پہ تو آل موسٹ ایک ہمیں کانسنسس لگتا ہے جو آئی فی پیز تھے اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ حفیظ پاشا صاحب ہوں گے سابق وزیری خزانہ اور بہت میاناز مہی شیطان مگر شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہر ایک بڑا آجزانہ سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضور کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ صدر صاحب نے ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے بڑا ہوج پوچ سا ہو گیا ہے کیا کریں کس سے ڈیٹ لیں ہم ان سے ڈیٹ لیں جو کبھی جلوس لے کر سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں یا پتھر لے کر نیب چلے جاتے ہیں ان سے کوئی ہم کہیں ضرور مربانی کر کے ڈیٹ دے دیں کین جو میک سم سنس آؤٹ آف اس کیاوس اس سے کیا ہم نکل پائیں گے خاور صاحب اور قانون کیا کہتے ہیں آپ کے خیال میں کس کو ڈیٹ دینی چاہیے جناب شاہ خاور صاحب قائل صاحب یہ بڑا ٹریکی سا ایشو بن گیا ہے دیکھیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کر رہا ہے مختلف قوانین کی آئین کی بھی اور ایوان صدر جو ہے وہ ابھی تک has not come forward کہ کیونکہ اگر آپ آرٹیکل دو سو چوبیس دیکھیں تو اس میں تو بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزول کر دی جائیں گی پرائم نیسٹر کے ایڈوائیس کے اوپر تو پھر نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا اور اس میں تاریخ کا تائین جو ہے وہ پریزیڈن آف پاکستان کرے گے اور اسی طرح دوسرے کی اگر آپ آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے اس میں بھی اگر آن ڈی اڈوائیس آف ڈی پرائم نیسٹر اگر پریزیڈنڈ اسمبلی ڈیزول کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی نوے دن کا ذکر موجود ہے لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابیگوٹی جس سے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل فیفٹی ون کو بھی پڑھیں اور اس کا سب آرٹیکل پانچ پڑھیں تو اس میں تو بڑا واضح طور پر رکھا ہے کہ جو لاسٹ جو نوٹیفائیڈ سینسس ہوگا جو مردم شماری ہوگی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر ڈی لیمٹیشن جو ہے نیشتر اسمبلی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کاسم سوری والی جو 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 رولنگ تھی اس کے نتیجے میں اسمبلیز ڈیزول ہوئی تھی اور وہ جو سپریم کورٹ نے اس پہ سو او موٹو ایکشن لیا تھا ایک بڑے بینچ نے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس کیس کا آگاہ ہوا تو انہوں نے ایکشن آف پاکستان کو بنایا ہوا تھا اور چیف ایکشن بھی انہوں نے پوچھا باقی سماعت شروع کرنے سے پہلے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے عصے میں ایکشن کا انکات کر سکتے ہیں تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم چونکہ گورنمنٹ جو لاسٹ جو کانسل آف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو آخری سینسس ہوا تھا اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا دوزار سترہ کے اور اس کے دتیجے میں پھر ہم بار بار گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو نوٹیفائی کریں تاکہ کہ ہم ڈی لیمٹیشن کا پروسس شروع کریں تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں کم از کم اس ڈی لیمٹیشن کے پروسس کے لیے تقریباً چار ماہ یا اس طرح کا انہوں نے بتایا تو اس کے بعد میں اس قابل کیونکہ اس پر سپیم گوڑا پاکستان کا ایک جو فوکس یہ تھا کہ چونکہ اسمبلیز ڈیزول ہو چکی ہیں تو چلے اس کو اس کی کانسٹیٹویشنل حیثیت کو تو امتیہ کر دیں گے تو انہوں نے ایک ایفرٹ کی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ تمام پریٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو بلائے گیا تھا اس میں میاں شہباش علیب بھی تھے اس میں بلاول بٹو بھی تھے اس میں اور بھی پارٹیز کے لوگوں کو بلائے گیا اور ایک کنسنسیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ اگر اس پر راضی ہو جائیں کہ اسمبلیز جو ڈیزول ہوئی ہیں چلے اس قوم کر کے تو پھر آپ ایک کنسنسیس ڈیولپ کر دیں تاکہ نئے الیکشنز ہو جائیں لیکن وہ پھر انفورشنیٹلی نہیں ہوا اس کے بعد پھر ان کی ایک جیجمنٹ آگئی جنہوں نے کاسم سوری کی جو اس میں جو ڈیولنگ تھی اس کے نتیجے میں اسمبلی ڈیزول ہوئی تھی اس کو انکانسٹکوشتل نکلیر کر دیا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک آرٹیکل فیفٹی ون کی بھی جو ہے ریڈنگ آرٹیکل دو سو چوبیس کے ساتھ ہونی بڑی ضروری ہے اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو سناک ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان ایک ادم اعتماد ہے ان میں ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے اب دیکھیں صدر مملکت کا جو عوضہ ہے ٹھیک ہے لوگوں کو اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہو سکتے لیکن وہ ہائیسٹ عوضہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹوشن کا کہ پریزنٹ ایز دی سیمبل آف یونیٹی آف دی فیڈریشن اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو گی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک آئین ادار ہے لیکن جب صدر مملکت ان کو لیٹر لکھ کے بلاتے ہیں تو وہ پھر میٹنگ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنے کے مجاز نہیں ہے اور آپ جو ہے الیکشن کروانے کے مجاز نہیں ہے قانون نے ہمیں اس کی جو ہے وہ اجازت دے رکھی اور ہم کامپیٹنٹ ہیں تو ایسی صورت میں جبکہ اتنا عدم اعتماد ہو میں کہتا ہوں کہ چلیں الیکشن کمیشن کا یہی موقع ہو اور وہ اگر پریزنٹ نے بلایا تو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے تھا ادھر اپنا جا کے ویو پوائنٹ دیتے لیکن اب وہ خلیج اتنی زیادہ وسیع ہو چکی ہے ادھروں کے درمیان عدم اعتماد ہے ادھروں کے درمیان جو مینٹوی پرسائلٹیز ہیں اب اس میں الٹی میٹلی تو یہی ہونا ہے کہ یا تو اگر یہ ایڈوائز وزارت قانون سے لی جائے وہ اس پہ ایڈوائز کر سکتے اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹہ پاکستانی کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحمن شاہ خاور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن گدارش یہ ہے ادھروں میں خلیج ہونا ایک الگ بات ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی کیا آئین بڑا ہوتا ہے یا ادھاروں کی خلیج بڑی ہوتی ہے کیا جج سنان کا کام آئین پر امپلیمنٹ کرانا ہے کہ ادھاروں کی نراض کی دیکھنا ہے کہ یہ نراض ہو کے ادھر مو کر کے بیٹھا ہے یہ ادھر کر کے بیٹھا ہے اس میں رہنمائی فرمائے جی بات یہ ہے ایک بات تو بالکل مسلمہ ہے کہ جو آئین پاکستان ہے انیس سو تریتر کا آئین ہے وہ سب سے سپریم ہے وہ سپریم law of the country ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی legislation بھی ہے تو اس کا کوئی اس پہ overriding effect جو ہے وہ آئین کے اوپر نہیں ہو سکتا لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی آئینی عوضے ہیں چاہے وہ صدر مملکت ہے چاہے وزیراعظم ہے چاہے وہ چیف الیکشن کمیشتر ہے انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوئے وہ آئین کے تحت اٹھایا ہوئے اور سب نے یہ اٹھایا ہوئے حلف کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے اس کو up hold کریں گے لیکن جب آپ نے بڑی اہم بات کی بڑی اہم ایک تو آپ نے فرمایا کہ صدر صاحب نے دعوت دی الیکشن کمیشن نے انہیں ملنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ امریکن سفیر کو مل چکے تھے شاید آئین انہوں نے یہ بھی حلف لیا ہو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن نوے دن میں ہوتے ہیں آئین کے مطابق جو آپ نے خود بڑی ڈیٹیل سے بتایا کیا ایکٹ کو بل میں ترمیم کرنا اہم ہے یا آئین پر چلنا اداروں کی ذمہ داریہ بنیادی یہ اصل سروائیول ہوگی کس کی دیکھیں بڑی سا بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ نے بھی فرمایا اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اور یہ بیسا بچتا ہوں کہ کوئی بھی جو آئین اور قانون سے تھوڑی بہت بھی اگر اس کی علم لگتا ہے تو آئین جو ہے وہ تو سپریم ہے اور اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ کوئی عام ریجسلیشن اور اس میں کسی کو کوئی دیار دیا گیا ہے تو وہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں فرابلم صرف یہ ہے کہ یہ آئین کی انٹرپیڈیشن ہے اور وہ دو تین آرٹیکلز کو ملا کے اس کی انٹرپیڈیشن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو بیسٹ فورم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈوائزری جیوریسڈکشن سپریم کورٹ کو انوک کیا جائے اب ایڈوائزری جیوریسڈکشن سپریم کورٹ کی کم ہوتی ہے کہ جب وزیراعظم ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ کسی بھی ایسی ڈیڈ لاغ جو کہ آئین میں جس کا کوئی بظاہر حل نہ نظر آ رہا ہو تو وہ پھر سپریم کورٹ کی ایڈوائز سیکھ کرتے ہیں لیکن ایڈا پرابلم یہ ہے کہ اب وزیراعظم ہاؤس میں بھی اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے تو وہ پریزیڈنٹ از خود جو ہے اس میٹر کو سپریم کورٹ پہ نہیں لے جا سکتے تو یہ ایک بڑا کامپلیکس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی اچھا شاہ صاحب میں 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 ایک درہ بالکل عوامی اینگل سے آپ سے یہ تو بہت آپ نے ظاہر ہے آپ کی جو ایک تباہر علمی ہے اس سے ہم ہمیشہ متمتو ہوتے رہتے ہیں مگر میں ایک عام آدمی کی پوائنٹ آف یو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو اس قانون کو نہیں پڑھ سکا یا مزدور ہے یا میری طرح محنت کش ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ جو بڑے بڑے مالیاتی مفادات کے مالک لوگ ہیں وہ کبھی ویڈیو جج کی نکال کے لے آتے ہیں کبھی عدالت میں جا کے ججوں کو چوک میں بیٹھ کے ان پر الزامات آید کرتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک بے توقیر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آئی کسی ہمارے طرح کے ملک میں بھی یہ تو اس کے بعد ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ بنیادی طور پر یہ قانون اور آئین کی لڑائی نہیں ہے یہ کسی پلارٹ پر شاید قبضے کی لڑائی ہے یہ تاثر غلط جاتا ہے صحیح جاتا ہے یا میں ایک کامن مین کی طرف سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں بلکہ ایسا بات یہ ہے کہ کامن مین تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا کہ آرٹیکل 2-4 کے آرٹیکل 48 کیا ہے آرٹیکل 51 کیا ہے ان کو تو یہ پتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے جیسی بھی ہے اور اس میں ایک قومی اسمبلی کی ایک میاد مقرر ہے اور اس میاد مقرر میاد ختم ہونے کے بعد الیکشن ہونا لازمی ہے ایک بات میں آپ کو کیسا پیسے بتا دوں کہ یہ جو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو 18 ترمیم میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کانسپ لائے گیا تھا یہ دنیا میں کہیں گے بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمارا ہمسایہ ملک دیکھیں لیں کتنا بڑا ان کے پاس جمہوریت ہے اور ان کا جو الیکشن کا پروسس ہے وہ پانچے فیزز میں ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ بھی وہی رہتی ہے لیکن ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنا سپرونگ ادارہ ہے کہ ان کا الیکشن مختلف سٹیٹس کا یا ریجنز کا ہوتا رہتا ہے وہ اس کے ریزرٹس کمپائل ہوتے رہتے ہیں اور کئی پہ کئی دنوں کے بعد جا کے فائنل ریزرٹ شروع ہوتا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے بھی اس ریزرٹس کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھائی تو اب فرابلم یہ ہے کہ ایک ہم نے ایک ایسی جیس جو ہے اس کی انویشن کر دی ہے آئین میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی مناسب نہیں تھی کہ یہ سارا شاہ صاحب صاحب دو سوال آپ سے ایک تو پنجاب اور کے پی کے میں غالباً آٹھ سات ماہ ہو گئے ہیں الیکشن نہیں ہوئے ان دونوں صوبوں کی قانونی پوزیشن کیا ہے کیا یہ لیگل ہے اور دوسرا آج شام سے خبریں چل رہی ہیں یا چلوائی جا رہی ہیں کہ صدر پاکستان ڈیڑھ دے سکتے ہیں ایسی صورتحال میں اگر وہ ڈیڑھ دیتے یا نہیں دیتے یہ تو الگ دے دیتے ہیں تو پھر کیا سمجھیں گے حکومت تعاون کرے گی ان سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو صدر مملکت کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی ہم بھی اس کی بازگرس بڑے دنوں سے چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے ان کی لیگل ٹیم کون ہے ان کے کنسلٹنٹ ٹو پریزیڈنٹ ہیں جو کہ سابق سینئر جج ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریف کورٹ کے بھی جج رہے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھی کوئی ایس اچ کوئی بلیک ڈ وائٹ میں چیز سامنے نہیں آ رہی اگر یہ کام ہونا ہوتا تو کافی ایسا پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کچھ انسرٹینٹی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عدلیا نے بھی اس کے اوپر جو پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ وہ اپنے ایکسول منڈیٹ سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی جو ریویو پٹیشن تھی الیکشن کمیشن کی وہ بھی خارج ہو چکی ہے اور وہ جو چودہ مائی والے الیکشن کا آرڈر ہے وہ بھی اب دوبارہ ان پلیس آ گیا ہے لیکن وہ تو ماضی میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے انفورچنیٹلی جو 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 انسٹیٹویشنز ہیں حالہ ادریہ انہوں نے بھی اپنے اندر جو ہے وہ اپنی مورل اتھارٹی بہت کم کر دی ہے تو اب یا تو یہ اپنی اس جیجمنٹ کے اوپر عمل درامت کراتے آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چودہ مائی کا الیکشن نہیں ہوا انہوں نے اس کا ولوہ جو ہے الیکشن کمیشن پر ڈالا لیکن کسی کے خلاف کوئی پیونٹیو ایکشن نہیں ہوا آج تک اور اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ ہوگا بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ان کی جو حیثیت ہے ان کو خود ان اپنے کنٹکٹ سے انہوں نے جو ہے وہ کم کیا ہوا ہے اور اب مصیبت یہ ہے کہ عوام کا ملک کے مجورٹی اداروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی یقین اور اعتماد نہیں بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ نے بڑی سراحت سے قانونی نکتے بھی بیان فرمائے اور بڑی صاحب انہوں نے سیاسی طور پر بھی اس کو ایکسپلین کیا مگر میرا ایک آپ سے بھی سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور فیصلے پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اگزیکٹیو برانچ نے کروانی ہے یہ کہ بھئی فلان کو فکڑ لو یا فلان پہی فیصل وہ کہتی ہے اگزیکٹیو برانچ کہتی ہے اسی توڑی گالی نہیں من دے تو پھر کیا کدھر جائیں کہہ صاحب گزاری شہ آئینی مہرین کے مطابق اس وقت پاکستان کی زمین بے آئین ہو چکی ہے اور ایک کڑواس اچھا ہے دیکھیں آپ بل کو ایک سو ایک کروڑ بنا دیں لیکن وہ آئین پہ حاوی نہیں ہو سکتا آئین کو تبدیل نہیں کر سکتا جاتے جاتے چھپن ایکٹ کو بل کو انہوں نے ایکٹ بنا دیا بہت سارے متنازہ تھے لیکن یہ آئین نہیں توڑ سکتے آئین توڑنا آرٹیکل چھے ہے اگر ضیاو لاک توڑے تو سمجھ آتی ہے اگر مشرف سب توڑے تو سمجھ آتی ہے جمہوری حکومت توڑے تو ایک تکلیف دے بات ہے جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوئے آپ اس ملک میں جمہوریت کے دعوے دار کیسے ہیں مجھے ثابت کرے نئی جمہوریت چلے مجھے ثابت کرے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں آپ کے منتہم نمائندے ہیں ہی نہیں بھٹی صاحب ایک بات یہ بھی تم مانے رہے میں آپ کی بات سے سوفی سے دفاع کرتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر بھی تو اب سیدھی سپلیٹڈ کی سیدھی باتیں ہو رہی تھی یہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ یہ توہین عدالت ہے وہ یہ کہیں کہ جی فلان جاج صاحب آئیں گے تو پھر آم ملک میں یہ وہ انٹیگریٹی والے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے آنے جانے سے مگر اس بات پہ کیا بلا کے توہین عدالت نہیں لگانی چاہیے قادی صاحب تو یہ کیا ہے تو یہ عدالت نہ لگا کے ہی یہ بہت بڑا جو آج آئینی کرائسیز ہے اس کی وجہ یہ ہے نہایت قابل اعترام عزت معاو عمر طاپ بندیال صاحب کا بڑا فیصلہ تھا لیکن توہین عدالت نہ کر کے انہوں نے اپنی کوئی اچھی روایت نہیں چھوڑی اگر سپریم کورٹ میں تو کیر ہو گئی جلوس بیج دے دروازے پہ ان کے اس کے بعد ان کے گھر کی آڈیو جو کہ بے ضرر سی باتیں تھی ان کو لیگ کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے تو کی کرے گا گلا بندہ پھر آئین پاکستان میں کنسائنسیز سے ایک چیز بنی ہے آئین انیس ستی اتر کا دولو کالی بٹ ہوا پھر اس آئین کی کتاب کو پھاڑ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی ذاتی چپکلش سپریم کورٹ میں اگر کوئی اختلاف پھر آئے ہے تو اسے آئین تو نہیں بدل سکتا بھئی آپ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے مجھے قاضی صاحب پسند ہے یا نہیں پسند لیکن میں آئین نہیں توڑ سکتا میں نے خلف لیا ہوا ہے اس وزیر آدم نے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں جتنے بھی جہاں جہاں تائینات ہیں انہیں آئین اور قانون کا دائرے میں رہ کے اختیار دیا ہے وہ کراس کرتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں اچھا اس بات ہے آ جائیں کہ صدر محترم یا صدر جو ہمارا صدارتی محل ہے وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں کوئی ڈیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی وائیہ میڈیا ڈھونڈ رہے ہیں خبر کیا آپ کے بعد سب طریقہ انصاف کے چیرمن نے آج بھی اپنی لیگل ٹیم سے ملے ہیں انہوں نے ہر ڈیل کو رد کر دیا ہے رد کر دیا ہے رد کر دیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ طریقہ انصاف کے چیرمن چار دن جیل نہیں کاٹ سکتے وہ شرمندگی سے مو چھ مارے ہیں نہ طریقہ انصاف نے کہا چیرمن نے کہا مجھے حسطہ لے جاؤ نہ اس کو چک پڑی نہ اس کو کرو نہ ہوا نہ اس کو کچھ سنگین بیماری لگی نہ اسے لہور سرویس اصفتال کے بی بی ای بی کمرے میں لائے گیا وہ ایک چھوٹے سے سیل میں جہاں بارش کا پانی گرتا ہے ٹپ 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 اور جس میٹرس پہ انہوں نے سونا تھا وہ گیلا ہو جاتا ہے آپ اس سے زیادہ کسی کو کیا سکرو کر سکتے ہیں لیکن آپ طریقہ انصاف کے چیرمن کو کر لیں آئیں تو نانا توڑے مجھے صرف یہ بتا دیں آج جو وزیر قانون ملے گیا ہے صدر عارف علوی صاحب کو انہیں منتہب کس نے کیا یہ تو عامین مائندے نہیں ہے صدر کو چاروں اسمبلی اور قومی اسمبلی نے منتہب کیا تھا اور کچھ آپ کے سافی دوست لگڑ بگڑ چمچے کرچے لگڑ بگڑ کیا کہا چمچے کرچے چمچے کرچے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ پروپوگنڈا کریں کہ صدر کی مدت ختم ہو گئی ہے وہ فوری طور پر رضائن لے اور گھر جائیں ان جاہل مطلق کو کہو صدر ایک آئینی ہوتا ہے فیڈریشن کی علامت ہے اگر نگران حکومت نے آئینی بھی نہیں ہے غیر آئینی ہے نوے دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید شرف صاحب ہے وہ غیر آئینی ہو کر بھی رہ رہے ہیں تو صدر جب تک چاروں سمبوں کی الیکشن نہیں ہوتے قومی اسمبلی کہ نہیں ہوتے آئینی طور پر وہ صدر ہی رہیں گے ان کی خواہش کے مطابق وہ رضائن نہیں دے سکتے بڑی صاحب لیکن ان سے کوئی لے نہیں سکتا ہاں لینے کی کوشش ناکام ہو گئی آہ بہرحال صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑی بورانی صورتحال ایسے میں اور معیشت میں بھی واپس آئیں گے میاں نوازشید صاحب کی واپسی اب جن لگتا ہے کہ اب واقعی ہونے کے قریب ہے کچھ کھا نہیں جا سکتا جس طرح اتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کوئی پرنکٹ کر سکتے ہیں کل کیا ہوگا بہرحال یہ کہا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے ڈالر کی جو واپسی ہے یعنی روپے کی جو ایک بڑھوتری ہے اس پہ بات کریں گے پاکستان کے معاشی مسائل جو اصل مسائل مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک پٹی صاحب ایک چار سال سے ایک کہانی چل رہی تھی میاں صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایک تھیری یہ بھی ساتھ تھی کہ جب یہ چیف صاحب جائیں جائیں گے چیف یعنی سپریم کورٹ کے تو پھر وہ آئیں گے اب کوئی اس کہانی میں سٹوری ہے یا یہ کہانی کہانی ہے صاحب جو مہترم نوازشید صاحب کہ نوازشید صاحب کے ماؤھ پیس wsp ہے لڈھڑ بگڈ یہ مجھے خود انہوں نے بتایا یہ خبر چھوڑے کہ میں اکتوبر میں آ رہا ہوں اچھا خود ایک جنرلسٹ دوں تین جنرلسٹوں نے کہا یعنی آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ خبر دے دیں آپ دے دیں ایک انہوں نے یہ کہا کہ میں واقعی آ رہا ہوں نہیں نہیں ہاں نے کہا آپ یہ خبر دیں کہ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اکتوبر میں کھول کے کھیلو اچھا اب میری سمجھ میں نہیں آتا عمر اطاب بندیال صاحب نے تو چودہ مئی کا الیکشن کیا اور اس پر عمل درامت بھی نہیں کروا سکے اور توہین عدالت کرنے والوں کو سزا بھی نہیں دے سکے وزیر سابق وزیر آدم کا ان کے انتظار کرنا وہ جائیں اور دوسرے ہیں دوسرے قابل اترام فائد جیسا صاحب ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ بھی اسی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے جنہوں میں ماضی میں ہوتا رہا تو ان کی یہ امید میری سمجھ سے بالا ہے کہ ان کے ماضی میں فائد جیسا صاحب نے دو تین بڑے ایسے کام کی ہیں بادیال نظر میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آتے ہی ان کی لیے کوئی کوئی غیر قانونی یا غیر اینی فیور ملے گی مجھے یہ فیور ملتی بادیال نظر میں نہیں آتی گو کہ مجودہ نگران حکومت کنٹینیوٹی ایف پی ڈی ایم کی اسی وجہ سے بلاول بھٹو نے اپنے والد صاحب کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا ہے اس کی بلا وجہ نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کے نہایت قریب ترین چند لوگ ہیں جن کے نام واش لیسٹ میں ڈل چکے ہیں جن کے نام واش لیسٹ میں آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ترین رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کہلیں جگر کے ٹکڑے کہلیں آگ کے تارے کہلیں بڑاپے کے سہارے کہلیں خسین نظارے کہلیں ان کے نام واش لیسٹ میں ڈل چکے ہیں اور دبائی میں ہونے والی واش لیسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ فلائی آؤٹ نہیں کر سکتے ملک سے جا نہیں سکتے کسی بھی سرحدی جہاں ایف آئی تائینات ہے اس کمپیوٹر میں وہ نام بھیج دیئے گئے ہیں قالباً یہ خبر بھی دنیا میں بلان المراد علی شاہ کے قریبی ساتھیوں کے بیرون ملک جانے پر پبندی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹک ٹک کر کے پیدل جائیں گے جہاز پہ اگر کوئی شپوں پہ دائمہ ہو کے نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے پی ڈی ایم دستو گریبان ہو گئی ہے یہاں تک کہ کل پیپرز پارٹی کے بڑے سنجیدہ رہے ہیں نا فیصل کنٹی انہوں نے کہا مرحالہ صاحب چار وزار تھے اور ایک گورنری لے کے تو موجے کرتے رہے اور بلاور بھٹو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے خوفزد ہیں الیکشن سے ڈر رہے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ اب میں طریقہ انصاف کی بات نہیں کر رہا جس کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت بنی کل پہلی دفعہ اب یہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں بلاور بھٹو مجھے بے نظیر کے بیٹے لگے انہوں نے کہا زرداری صاحب کا حکم گھر میں اپنی جگہ لیکن اندر آئینی بات ہے اب اس پہ قائم رہتے ہیں نہیں رہتے مجھے نہیں بتا قادی صاحب جال سنو کانڈی ٹوٹ گئی جے وچھو پی ڈی ایم پھٹ گئی جے اور دوسری بات جن اہلوں کی ٹیم بٹھا دی گئی جس ملک میں ڈالر اور سمگلنگ کا تیل اور ہنڈی کا کام کرنے کے لیے ملک کے آرمی چیف کو آنا پڑے اس ملک کے سیاستدانوں کو گھر بھیجینا چاہیے عدب اترام سے معنی نہ کیجئے گا کوئی نہیں اس کا مطلب ہے مسنوئی جو ڈالن گیا تھا اس حکومت نے بھیجا بات آدھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ خبر چلا دیں اب مجھے بتائیں کہ یہ خبر ہی چلے گی یا وہ آئیں گے بھی دیکھیں وہ ان کے اندر گھر کے آپ تو قریبی سورس سے یعنی مراد یہ کہ قریبی سورس سے انہوں نے ایک صحافی کو آپ کے بھی جاننے والے ہیں لیکن میں کبھی بھی صحافیوں کا نام نہیں دیتا انہیں کہا تم فکر نہ کر میری معاملہ تیع ہو گئے نے میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم آؤں گا اس نے کہا سر آئینی طور پہ تو آپ کو سزا ہو چکی ہے انہوں نے کہا یہ سزا میرے آنے سے پہلے سارا کچھ یہاں میرے آتے ہی ختم ہو جائے گا اور اس صحافی کو بھی نگران حکومت کے بعد مجودہ نگران حکومت میں بھی غاربا میرا حیل منسٹر انفرمیشن کوئی جنرلسٹ ہے یعنی وہ اس کے مذہب یہاں آ کے انہیں جیل ویل جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا یہ خیال ہے دیکھیں فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے اور ان کا خیال عمومن ٹھیک ہوتا ہے انہوں نے جب انہیں جیل سے سرویس ہسپیٹل بھیجا گیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں جس کو سیکنڈ آپ کے خردل عزیز خواجہ آسف نے کہا تھا ہمیں تو فلاں بندے نے بھیجا ہے ہمیں کسی نے نہیں بھیجا تو قادی صاحب اگر فلاں بندہ ان کے ساتھ ہے اور فلاں بندہ ان کے ساتھ ہے تو پھر جو آئین ہے نا کب سے کب اس کی قدرہ بے خرمتی بے تکیری چھوڑ دیں انہیں لمحاری میں لا کر کے بندی صاحب اس میں ایک کہانی اور بھی ہے نا وہ ہمارے استاد تھے انہوں نے کہا تھا ہمارے کسی اور شاگرد کو کہا تھا وہ بڑے سالوں بعد ملک واپس آ رہا تھا اس کا ایک بات یاد رکھنا جو ملک تم چھوڑ کے آئے تھے وہ وہ نہیں رہا تو اب یہ چار سال پہلے والا ملک بھی نہیں رہا آپ بات حالت یہ ہے اس وقت کے اگر آرمی چیف سب مربانی نہ فرماتے تو یہ ڈالر ابھی تک ہمیں جوتے مار رہا ہوتا اور اس میشت کو رگڑ رہا ہوتا ہے جی تو یہاں آ کے جو جو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جس طرح ابیتہ ڈونٹ ڈونٹ کرائے فرمی ارجنٹینہ یہاں پہ فیدل کاسترو آ رہا ہے یہاں پہ کون چیگویرہ صاحب آ رہے ہیں اور آگے ایک سے آخری فکرہ کہ یہ جو یہ جو ایک معاشی ایک بربادی کا سما ہے یہاں آ کے ایک عظیم لیڈر کیا کریں گے اچھا سر گزارش یہ ہے اگر جو ان کے آئنسٹین ساگڈار آئے تھے وہ تو آگے نا وہ سولہ مینوں میں ہمیں سپر پاور بنا گے نکل گئے ملک کی معاشی کشتی کو ایسے بھور میں بھسا گئے کہ اب آرمی چیف کو ڈالر اب ڈالر کی میں گزارش کرتا ہوں نائنٹی فائی پرسن لوگوں نے ڈالر کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی میکسیمم مائنس ایک پرسن لوگ ڈالر سٹراغ کرتے ہوگی انہیں پکڑو بھائی مگر مچوں کو لیکن یہ آپ کے سیاستدانوں کی نکامی ہے نا اور کائی صاحب دوسری بات میاں صاحب نے فیکہ سمینے کو دس لاکھ لگا کر بھرپور دس لاکھ لگا کر ہر فیکہ سمینے کو ائرپورٹ پہ بندے لانے کا حکم سادر فرما دیا ہے اور جس میں انتظامیاں بھرپور مدد کرے گی بسیں پکڑنے اور ویگنیں پکڑنے میں تو آپ کی جمہوریہ تو چل رہی ہے اگر آئین نہیں ہے تو کیا ہو گیا اگر ادالتوں کی حکم نولی ہو گیا تھا سو وٹ میں جو نہیں پتا اس کو دس لاکھ دیئے گئے تھے یعنی ایک دفعہ پہلے بھی تو ایک فقید المثال ہوا تھا جہاں پہ ائرپورٹ پہ نہیں وہ تو جب گئے تھے تو گلتی سے شباہ شریف بھی وہاں پہنچ نہیں کر لے تھے مریم بی بی تو آئی تھی نا جب وہ تشریف لائی تھی آجا وہ تو ریک ہے جلی سے بتائیے گا ان فیکٹو بے نظیر بٹو کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا اس میں کم لوگا ہے چلے ہم اس ریکارڈ جس کے ساتھ اب آمنا وہ لیڈر نہیں ہوتا جو ہے سمت بانڈ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک ہے بریک بعد حاضر ہوں گے میشت جو ہمارا اصل عذاب ہے اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ حفیظ پاشا صاحب ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا اتنا ہے انہائیتی معتبر نام میشت کے والے سے ہمارے ساتھ رہے گی ڈاکٹر حفیظ پاشا جو بڑا اہم نام ہیں اور بڑا ایک ہمیں گائیٹ کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب میں دو باتیں کر کے پھر بٹی صاحب سے آپ بات کریں گے ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک دم سے جو ڈالر کا مو کیا کہتے ہیں تیز گھوڑا تھا یہ کیسے واپس آیا اس پہ پہلے میں چاہوں گا اور سیکنڈلی میں آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ جو وہ جو وہ جو وہ جو وہ جو یہ ایک دم سے نیچے کیسے آیا ہے اور نائنٹیز میں ملائیشیا نے جب اس پہ جار سروز نے حملہ کیا تھا تو اس نے رنگٹ کیسے بچایا تھا پہلے میرا ایک سوال اور دوسرا اور پھر بڑی صاحب بات کریں گے جناب ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ آج تو ایک بڑی نمائی بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن مارکٹ کا ریٹ جو ہے روپے کا وہ اب آپ کے اوپیشل انٹر بینک ریٹ سے بھی کم ہو گیا ہے یعنی کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور یہ اس لحاظ سے حیرت انگیز بات ہے اور اس کے وجوہات تو آپ کو واضح طور پر پتا ہیں کہ اس وقت ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مارکٹ جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اوپن مارکٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک سسٹینیبل سٹریٹیجی ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے سٹینڈ بائی فیسیلیٹی میں اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اب اس سال درامدار پر کوئی فیزیکل کنٹرول یا ریسٹرکشن نہیں رہتائی جبکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقریباً دس سے گیارہ عرب ڈالر کے درامدار روک دیئے تھے تو اگر آپ یہ اس سچویشن میں جلے جاتے ہیں کہ جبکہ روپے کی خدر تو ہے ایک لحاظ سے آرٹیفیشلی بہت گرا دی جاتی ہے تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے درامدار جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ جائیں گے اور اس کا آغاز پچھلے مہنے سے ہی شروع ہو چکا تھا تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک سسٹینبل سٹرائٹیجی ہے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے اپنے ایفیشل ڈاکیمنٹ میں جو سکاپ اگریمنٹ رپورٹ ہے اس میں ان کا کیلکولیشن یہ ہے کہ تجارتی خسارے کو کنٹرول رکھنے کے لیے پاکستان کو اس سال کم از کم تیس پیصد روپے میں گراوٹ کرنا پڑے گا اور آپ نے اس وقت اسے روپ کیا ہے تو یہ بیسک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹینبل ہے یا نہیں آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا میں اگر آپ اجازت لیں تو ہندوستان کا ذکر کتا ہے جی نائنٹین نائنٹی ون میں جب ہندوستان تقریباً دیوالیاں ہو چکا تھا وہاں ایک بڑی حیرت انگیز بات کی اور وہ یہ کہ اپیر کیا گیا عوام سے اور جو امیر تفقہ ہے کہ جو سونے کے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں جویلری وغیرہ وہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے حکومت کو دیں تو اس سے ہمارے گولڈ ریزررپس میں اضافہ ہوگا اور اس سے ہندوستانی روپیہ کی ویلیو بڑھے گی اور حیرت انگیز بات کیا ہے کہ ایسا ہوا ہندوستان میں اور لوگوں نے اپنے دونے کے جویلری بغیرہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے دپاوزٹ کیا وہ ایک بہترین ایکزامپل اچھا یعنی یہ اب جی بٹی صاحب آپ بات کرنا چاہے ہیں اچھا ڈاکس اپ گزاری یہ ہے کہ بدقسمتی ہے ایک تو آرٹی فیشل یہاں جیسے بھی گیا تین سو پینتیس تک گیا ڈالر کی پرائز اور ہماری حکومت اسے روکنے میں ناکام نہیں جو جمہوری حکومت تھی ایسے میں آرمی چیف کو ڈالر کی قیمت نیچے کرنے کے لیے پیٹرول کی سمگلنگ کے لیے کرپشن کے لیے میدان میں آنا پڑا ہے اور دوسری ایک اہم بات جو میرا خیال ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے تو ڈالر کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی پاکستان میں مزدور کسان عام نے یہ مائنس ایک دو پرسنٹ زہیرہ دوزی کرتے ہوں گے نا ڈالر کی تو ان مین بندوں کو پکڑ لیا جائے اور ان سے کہا جائے جیسے آپ نے بھارت کا دیا کہ آئے جی پاکستان کو ہم کچھ دے ساری عمر پاکستان نے آپ نے کم آیا تو کیا یہ بہتر حل نہ ہوگا بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے انہوں نے انٹیسپیشن میں جو اپنے ڈالرز ہیں ریزرگز ان کے اپنے وہ پاکستان میں شاید نہیں رکھا ہے وہ باہر لے اور آپ کو تو پتا ہے کہ دوبائی اور دوسرے ممالک جو ہیں جہاں ٹیکس بینیفٹس ہیں وہاں بہت پیسہ پاکستان کا ہے اب وہ پیسہ کیسے واپس لائیں گے آپ اب یہ بہت بڑا سوال ہے اور دوسری طرف جو آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ کچھ عرصہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ بلکل جسے کہتے ایک پیسف سا رول اختار کر چکا تھا ایم میں کے ساتھ انگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں یہ تیہ ہوا کہ ایک آشاریہ پچیس فیصد کا صرف پر ہوا اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب دو مارکتوں میں تقریباً ہفتہ دس دن پہلے جو فرق تھا وہ آٹھ سے دس فیصد تک جا چکا تھا اور سٹیٹ بینک کی کچھ نہیں کیا دس فیصد ایک بات سوری جی میں ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مبینہ طور پر گھروں میں بھی بہت پیسہ رکھا ہوا ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی فرما دیجی گا کیا یہ لیگل ہوگا کہ اگر لوگوں کے جو لوکرز ہیں ان تک رسائی سرکار قانونی طور پر کر سکتی ہے نمبر ون ہے نمبر ٹو یہ کہ لوگوں کو اگر ہم کہیں کہ آؤ سٹیٹ آپ کو گارنٹی کرتی ہے جو بھی ریٹ آف ریٹرن دنیا ہے دنیا میں یا تو آؤ بینکوں میں رکھیں تو دونٹ یو تنک کہ بہت سا پیسہ بینکوں میں آ جائے گا ڈالرز کی صورت میں اور کوئی تھوڑی سٹیبلیٹی آئے گی یا یہ پھر ہاٹ منی کے زمرے میں آ جائے گا بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت قورن کرنسی اکاؤنٹس میں تقریباً ساڑھے پانچ ارب ڈالر موجود ہیں پاکستان کو ایک وقت ایسا تھا آہ نائنٹیز میں جب یہ تقریباً گیارہ ارب ڈالر تک جا چکا اور جب ہم بم ایکسپلوٹ کرنے کے جب جب گئے تو مجھے یاد ہے اس وقت میں حکومت میں تھا کہ ہمیں اس وقت کے سٹیٹ بینک گورنر نے کہا پرائی منسٹر نے کہا کہ بھائی ہمیں کیا بات کی پریشانی گیارہ ارب ڈالر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اس مینج کر لیں گے بم کے ایکسپلوشن کے بعد اگرچہ امریکہ نے ہم پر سینکشنز لگا دیئے وغیرہ تو اس پر ہمارے سٹیٹ بینک گورنر اس وقت کے انہوں نے بڑے سیدھے سادھے انداز میں کہا سر وہ پیسے ہم سارے تھا چکے ہم نے یہ سارا پیسہ جو ہے اپنے پلانٹ جو ہے پاور سیکٹر وغیرہ کی امپورٹ وغیرہ پر استعمال کر لیا ہے دوسرے چیزوں میں بھی استعمال کیا ہے تو پیپر پر کیارہ عرب ڈالر ہیں مگر اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ ایکسپلوشن کی تو اس کے بعد میں ہم نے سارے کرنسی ڈیپاؤزٹس کو روپیز میں کنورٹ کر کے واپس کیے تو یہ دیکھئے یہ جو ریگولیٹری فیلیرز ہیں پاکستان میں سینٹرل بینک وغیرہ کے یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں اس حد تک آپ کو ایکسچینج کمپنیز کو منیور کرنے کی اجازت پہلے نہیں دینی چاہیے سی مگر آپ نے بالکل کھلا چھوڑا اور اس کے نتیجے میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ نو سے دس فیصد کا پر پیدا ہونا شروع کچھ پانچ ہزار کا نوٹ سوری اچھا ڈاک صاحب یہی جو سوال بعض خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پانچ ہزار کے نوٹ پر پاکستان میں پبندی لگائی کیا اس سے ایکانومی بہتر ہوگی کیا نتائج بہتر آئیں گے یہاں فوری طور پر آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے اقدامت کریں کہ آرٹیفیشل کی بجائے پرمنٹ پاکستان معاشی ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے دیکھ بلکل دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دیمونٹائز کیا پانچ ہزار روپے کہ آپ ہندوستان کا پھر سے میں ایکسپیرنس آپ کو بتا دوں انہوں نے ہزار روپے کا نوٹ کچھ دس سال پہلے اس کو انہوں نے دیمونٹائز کیا آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جو ہنگامیں ہوئے بہت سے لوگ بینکوں میں گھسنے کی کوششوں میں بغیر پچھلے گئے ہیں بہت 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 ہی مقصان ہوا اور مارکٹ میں اس کا بڑا بڑا اثر ہوا ہے اس وقت پاکستان نظام میں جو کرنسی کی ہولڈنگ ہے وہ دوسرے ملکوں کے بنسبت اتنی زیادہ نہیں ہے آرٹیفیشلی ایکسٹرورنرلی ہائیں نہیں ہیں اس سے مارکٹس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے کانپیڈنس پر تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نظام کو ٹھیک کریں ریگولیشنز کو ٹھیک سے لائیں مگر اس طرح کے امرجنسی مووز کر کے آپ سسٹم کو بالکل ہلا کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نتائج بعد میں چل کر کافی برے ہو جاتے ہیں اگر ڈاکس صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت سٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ جناب وہ ساڑھے پانچ زار تو ہم یہ وجلی وجلی اور یہ ارتوانائی میں کھا پی چکے ہیں اسی حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے آئی پی پیز کے معاہدوں پر کھل کے تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں انڈو کیے بغیر ہم کچھ بھی اور بربادی کی بنیادی وجہ بھی انہی قرار دیا جا رہا ہے دو یو تھنک کہ اس پر ہمیں ری تھنک کریں یا اس میں ہمیں ان کو ری ڈو کروائیں تو کچھ ہم ہم کا بچ بچا ہو سکتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ نے پہلے نائنٹین نائنٹی پور پالیسی میں بے شمار انسینٹیوز دیئے آئی پی بیز کو اور پھر کے بعد میں ابھی پچھوے کچھ سال پہلے دوہزار پندرہ میں جو پالیسی آئی ہے اس میں بھی یہ سارا موجود کیارنٹی ریٹرن ڈالرز سیونٹین پرسنٹ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کا استعمال نہ ہو اس کے باوجود فل کپیسٹی کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے جو انٹرنیشنل آپ کے انویسٹرز ہیں خاص طور پر چائنیز انویسٹرز جو ہیں ان کو آپ نے بھی بڑے فیوریبل ٹرمز دیا ہے پچھلے ساتھ صورتی پیشنی ویڈیو ٹرمز دیا ہے اب نتیجہ یہ ہے کہ کن نی دیکھ سنس ڈس آورنر انٹرنیشنل اگریمنٹ جس حد تک پاکستانی ہیں ورنرز اور اس میں کافی ہیں ان کے ساتھ ہم ری نیگوسییشن ضرور کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس وقت تو ہوا چلی ہے کہ فارن پرائیوٹ انویسمنٹ کو لانا ہے پاکستان میں ہماری جو پیشل انویسمنٹ فیسلیٹی خائم کی گئی ہے ان کا پرائینری پرپس یہی ہے کہ پیسہ باہر سے لائیں انویسمنٹ کروائیں اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے انٹرنیشنل اگریمنٹس کو وائلیٹ کریں گے ہماری اگریمنٹس آر ایک دفعہ آپ نے دستخط کیا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی نیگوسیشن کی نجائش یقیناً موجود ہیں آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان سے آپ ضرور پرائیں ازاڈاک سب یہ فرمائیے گا آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے مطابق جو اب تاخیر سے کیا گیا مہتروں میں ساگڈار کی جانب سے بجلی اور پیٹرول کی قیمت اسمانوں پہ چلے گئی اور کہا جارہاں چالیس سے پچاس پرسنٹ مزید گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے یا فیصلہ ہو گیا ایسے میں پاکستان کی اکانومی آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی اتنی مہنگی بجلی گیس لے کے کس طرح بزنسمن بزنس چلائے گا یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے برامدات ہیں ان کو ہم نے کافی سالوں سے کچھ انسینٹیبز مناسب دیئے تھے ایک تو ہم نے جو الیکٹریسٹی ٹیریف ہے ایکسپورٹ کے لیے اس کو واضح طور پر تمڑا دوسری طرف جو ری فینینسنگ جو ایکسپورٹ کی ہوتی تھی باروینگ وہ کنسیشنری انٹرس ریٹس کے لیے اس کو بھی ختم کروایا تیسرا جب کم از کم میں حکومت میں تھا تو میں نے یہ کیا تھا کہ جو سیلز ٹیکس کا نظام ہے جو میسٹک سیلز کو بھی میں نے ایکزیمٹ کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے انسینٹیبز آپ نے بٹراک کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ نمائیہ طور پر گیس کی خیمت پچاس فیصد بڑھے گی آنے والے جنوں میں اور اضافہ ہوگا اس لیے کہ آپ دیکھئے تیل کی خیمت بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل یہ تو ہر چیز کی خیمت بڑھے گی اس کی وجہ سے تو یہ دراصل بہت ہی پریشان کن سیچویشن ہے اس لحاظ سے آپ دیکھئے ایکسپورٹس ہمارے ہمارا ٹارگٹ ہے بتیس ارب ڈالر اس سال کا اگر ہم چھبیس یا ستائیس کر لیں تو کافی بڑا ایک لحاظ سے اچیومنٹ ہوگا ہینڈی کیپس بے شمار ہو گئے ہیں ایکسپورٹس ٹارگٹس صاحب بہت شکریہ وقت ہمیں بہت کم لگتا ہے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں بڑی صاحب مشکل حالات ہیں مشکل رستہ ہے لیکن دعا اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس میں سے کوئی رستہ تلاش کر سکیں آسان حل تو نظر نہیں آتے برحال یہ تھا ہمارا آج کا شو کل پھر ملیں گے اللہ آپ کے ساتھ موسیقی